دوستو آج کے اس بیہدی روچک ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سن دوہجار دو میں آئی رتک روسن اور امیسا پٹیل کی فلم آپ مجھے اچھے لگنے لگے کے بارے میں یہ فلم انیس اپریل سن دوہجار دو کو سینیما گھروں میں ریلیج ہوئی تھی اور فلموں کو پسند کرنے اور نہ کرنے کو لے کر لوگوں کی اپنے اپنے وچار اور اپنی اپنی رائے ہے حالانکہ ویسے تو یہ فلم پیسے کمانے کے معاملے میں اس ٹائم پر وکس آفیس پر فلوپ رہی تھی لیکن پھر بھی آگے چل کر یہ فلم کچھ لوگوں کو پسند آئی تھی اور آج بھی وہ لوگ یہ فلم دیکھنا پسند کرتے ہیں اس ٹائم پر اس فلم کو لے کر جو سب سے بڑی خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں ہمیں رتک روسن اور امیسا پٹیل اپنی سن دوہجار میں آئی بلوک بسٹر ریبیو فلم کہو نہ پیار ہے کہ بعد دوبارہ سے نجار آنے والی تھے اس وجہ سے اس کے ریلیج ہونے کے پہلے ہی لوگوں کی من میں اس کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی چیز سے یا فلم سے لوگ بہت زیادہ امیدیں کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نراسہ ہاتھ لگنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں تو ویسا ہی کچھ ہوا تھا فلم آپ مجھے اچھے لگنے لگے کے ساتھ میں تو چلیے ایک نجار ڈالتے ہیں کہ آخر اس ٹائم پر ایسا کیا ہوا تھا ایکچولی یہ فلم بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ ایک بار فر سے فلم کہو نہ پیار ہے کہ سکسس کو دوہرائے جا سکے سن دوہجار میں فلم کہو نہ پیار ہے کہ ریلیج ہونے کے بعد اور اس کو ملی اتنی بڑی سفلتا کو دیکھتے ہوئے تورن تھی جلدباجی میں ریتک روسن اور امیسہ پٹیل کو ایک بار فر سے سائن کر کے ایک فلم بنانے کے بارے میں سوچا گیا فلم کے پروڈوسر تھے موہن کمار اور گوتم کمار جو ریتک روسن کے ہی ریلیٹیب تھے اس وجہ سے فلم کہو نہ پیار ہے کہ بعد ریتک روسن کو فلم کے لیے سائن کرنے میں اور ان کی ڈیٹس ملنے میں زیادہ پرابلم نہیں ہوئیں ڈائریکٹر کے طور پر آن بورڈ بھٹے کیمپ سے وکرم بھٹا گئے جن کے دوبارہ ڈائریکٹ کی گئی ان کے کیڈیئر کے سٹارٹنگ کی کچھ فلمیں تو باکس آفیس پر کچھ خاص کمل نہیں دکھا پائیں تھیں جیسے جانم، مدھوس، گنے گار، فریب اور بمبئی کا بابو لیکن اس کے بعد وکرم بھٹے کی فلمیں گلام، قصور اور راج کو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا اور اس ٹائم پر وکرم بھٹے کی پچھلے ان تین فلموں کو دیکھتے ہوئے انہیں فلم آپ مجھے اچھے لگنے لگے کہ ڈائریکٹر کے طور پر چنا گیا تھا فلم کی کہانی تیار کی سنجیو دگل نے اور سکرین پلے لکھا روبین بھٹے نے میوزک کمپوزر کے طور پر رتک روسن کے ہی چاچا راجس روسن کو سائن کیا گیا جنہوں نے ہی اس کے پہلے فلم کہو نہ پیار ہے کے لیے بھی میوزک دیا تھا اور اس کے میوزک الپم میں لگ بھٹ اٹھالیس منٹ کی لمبائی بالے گانوں کے سارے ورجنس کو ملا کر ٹوٹل آٹھ گانے رکھے گئے تھے فلم کے یہ گانے تھے ہواوں نے یہ کہا اس کا ٹائٹل سانگ آپ مجھے اچھے لگنے لگے اوری گوری وی بی سیو اگریٹ لائف کچھ ہم میں ایسی بات ہیں اور میری جان حالانکہ فلم کے آڈیو کیسٹ میں ایک اور گانا رکھا گیا تھا تم تو ساگر جیسے لیکن یہ گانا اس ٹائم پر ہمیں کیول آڈیو کیسٹ میں سننے کے لیے ملا تھا یہ گانا میں ان فلم میں نہیں رکھا گیا تھا حالانکہ فلم کا یہ گانا بھی کافی رومنٹک تھا اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو میں اس کی لنک یہاں پر نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا فلم کے ان بہترین گانوں میں آوازیں تھیں فلم کا یہ گانا اس ٹائم پر ہر کہیں پر آسانی سے سننے کے لیے مل جاتا تھا اور آج اتنے سال بعد بھی اگر آپ انسٹاگرام پر دیکھیں گے تو اس گانے پر ہمیں بہت ساری ریل دیکھنے کے لیے مل جائیں گی بات کریں اگر اس کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو اس کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ 11 کروڑ روپے اور اس ٹائم پر انڈیا میں اس نے لگ بھگ 9 کروڑ 58 لاکھ روپے کا کلیکسن کیا تھا اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے لگ بھگ 20 کروڑ 27 لاکھ روپے کا کلیکسن کیا تھا اور اوبرال یہ فلم باکس آفیس پر ایک فل آف فلم رہی تھی اس ٹائم پر لگ بھگ 30 سکرینز پر ریلیج ہوئی یہ فلم دیکھنے کے لیے لگ بھگ 55 لاکھ لوگ ہی سینیما ہال میں آئے تھے اور یہ فلم سن دوہجار دو میں پیسے کمانے کے معاملے میں 16 وے نمبر پر رہی تھی حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ویسے تو سن دوہجار دو کا پورا سال ہی بولیوڈ فلموں کے لیے کچھ خاص اچھا نہیں رہا تھا لیکن فلم آپ مجھے اچھے لگنے لگے سے تھوڑی اور زیادہ امیدیں کی جا رہی تھی لیکن یہ فلم ان امیدوں پر کھڑی نہیں اتر پائی تھی دوہجار دو کی ٹاپ فائی فلمیں تھیں دیوداس، راج، کانٹے، آنکھیں اور ہمراج اس کو آئی ایم ڈی بی پر 3.1 آٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے یہاں تک کہ آئی ایم ڈی بی نے ایک ٹائم پر فلم آپ مجھے اچھے لگنے لگے کو بولیوڈ کی سب سے روشٹ فلموں کی لشٹ میں بھی سامل کیا تھا ایکچولی جس ٹائم پر فلم کہو نہ پیار ہے کہ ریلیز ہونے کے بعد اس کا ایناؤنسمنٹ کیا گیا تھا اس ٹائم پر فلم کا نام پہلے آپ مجھے اچھے لگنے لگے کی جگہ پر ارمان رکھا گیا تھا ایکچولی پہلے فلم کا یہ ٹائٹل ارمان فلم میں امیسا پٹیل کے کردار کو دھیان میں رکھ کر رکھا گیا تھا جو کی زیادہ تر ویسے تو گھر میں ہی قید ہوتی ہیں اور اس کے کچھ ارمان ہوتے ہیں لیکن بعد میں فلم میکرز نے سوچا کہ سنگل برڈ والی فلمیں سائد لوگوں کے اوپر اتنا جیادہ امپیکٹ نہیں ڈال پاتی ہیں اور اس ٹائم پر لیٹ نائنٹیز میں اور ارلی ٹو تھوجنڈ میں فلموں کے نام تھوڑی بڑے رکھے جانے لگے تھے جیسے کہو نہ پیار ہے ہم ساتھ ساتھ ہیں نہ تم جانو نہ ہم کبھی خوشی کبھی گم اور ایسے اور بھی بہت سارے نام تھے جو کی کافی بڑے تھے تو فلم کے میکرز نے فلم کا یہ ٹائٹل ارمان سے بدل کر آپ مجھے اچھے لگنے لگے رکھا تھا حالانکہ ارمان نام کی فلمیں بھی ریلیج ہوئی اس کے ایک سال بعد سن دوہجار تین میں جس میں ہمیں امیتہ بچن اور انہل کپورڈ نجر آئے تھے ایکچولی اس ٹائم پر ریتک روسن نے اس کی کہانی سنے بنا ہی اس کو سائن کر لیا تھا اور جب وکرم بھٹ نے یہ فلمیں بنانی شروع کی تو ریتک روسن کو پتا چلا کہ اس کی کوئی بانڈ اسکرپٹ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے سائد ریتک روسن کو اس بات کا پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فلم اتنی اچھی نہیں چل پائے گی لیکن اس کے باوجود بھی ریتک روسن نے اس میں اپنا بلکل ہنڈر پرسنٹ دیا تھا ایکچولی فلم آپ مجھے اچھے لگنے لگے کہ اناؤنسمنٹ سے لے کر اس کے بننے میں لگ بگ دو سال کا لمبا گیپ ہو گیا تھا ایکچولی اس ٹائم پر ریتک روسن اپنی اس فلم کے ساتھ ہی ساتھ اپنی ایک اور فلم نہ تم جانو نہ ہم کی سوٹنگ بھی کر رہے تھے جس کی وجہ سے بھی فلم آپ مجھے اچھے لگنے لگے کہ کمپلیٹ ہونے میں سمائے لگ گیا اور یہ فلم فائنالی سن دوہجار دو میں بن کر کمپلیٹ ہو گئی تھی لیکن اس ٹائم پر اس کے کمپلیٹ ہو جانے کے باوجود بھی فلم کے کلیس کو اور دوسری فلموں سے روکنے کے لیے اس کو فلم کے میکرس نے اور دو مہینے ڈیلے کر دیا تھا اس وجہ سے انڈیلیس کے باوجود فلم کو لے کر جو لوگوں کے من میں پہلے کریش تھا وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگا تھا اس ٹائم پر ہونے والے انڈیلیس کی وجہ سے یہ فلم بننے میں پرابلم بھی آ رہی تھی ایکچولی سب سے پہلے فلم میں ریتک روسن کی ایک بہت ہی خاص دوست کی طور پر ورجے سرجی کو سائن کیا گیا تھا یہاں تک کی ورجے سرجی ہمیں فلم کی ایک سین میں بھی نجر آتے ہیں فلم کا یہ سین تھا جب ریتک روسن کے دوست کالیج میں ان کے مجھے لیتے ہیں اس سین میں ہمیں وہاں پر ورجے سرجی بھی بیٹھے ہوئے نجر آتے ہیں لیکن فلم کے لیے اس چھوٹے سے سین کو سوٹ کرنے کے بعد ورجے سرجی نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور ان کی جگہ پر کسی اور کو سائن کیا گیا تھا ایکشلی ورجے سرجی اس کے پہلے سن دوہجار میں آئی فلم کہو نہ پیار ہے میں بھی ریتک روسن کے بہت ہی خاص دوست بنے ہوئے نجر آئے تھے لیکن فلم آپ مجھے اچھے لگنے لگے گو انہوں نے بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا اور فائنلی جب یہ فلم سینیما گھروں میں ریلیج ہوئی اور لوگوں نے اس کو دیکھا تو اس کو بہت سارے نیگیٹیو ریوز ملنے لگے جہاں پر جادہ تار آڈینس اور کریٹکس نے فلم کی کہانی کے علاوہ امیسا پٹیل کی ایکٹنگ کو بھی بہت زیادہ گرسائز کیا یہاں تک کہ اس ٹائم پر بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ فلم سینیما ہال میں دیکھی تھی ان کا تو امیسا پٹیل کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ فلم میں ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں دمے کی یا آستمے کی بیماری ہے پوری فلم کے دوران ان کے رونے نے لوگوں کو بہت زیادہ پریسان کیا یہاں تک کہ اس ٹائم پر سینیما گھروں کے باہر یہ کنڈیسن ہو گئی تھی کہ ٹکٹ بلیک کرنے والے لوگوں نے فلم کی بہت ساری ٹکٹوں کو بلکل بلک میں خرید لیا تھا کیونکہ یہ ریتک روسن اور امیسا پٹیل کی ساتھ میں دوسری فلم تھی اور سائد ان لوگوں کو یہ امید تھی کہ جیسا کریج ریتک روسن کی فلم کہونا پیار ہے کہ ٹائم پر ہوا تھا ویسا ہی فرثے ہوگا لیکن افسوس کی ایسا اس ٹائم پر بلکل بھی نہیں ہوا اور بلیک میں ٹکٹ کھریدنے والے ان لوگوں کو یہ ٹکٹیں اور کم داموں میں بیجنی پڑی مطلب اس ٹائم پر فلم کے ڈشٹیبیوٹرز کے علاوہ ٹکٹ بلیک کرنے والے لوگوں کو بھی نقصان ہوا تھا فلم ریلیز ہونے کے بعد ریتک روسن نے بھی اس کو لے کر یہ کہا تھا کہ فلم کی کہانی اور اس کا پکچرائی جیسن بہت ہی پرانے ٹائپ کا ہے اور اگر یہ فلم سن 1980 یا 90 میں کہیں پر ریلیز ہوتی تو اس ٹائم کی ایک بلوک بسٹر فلم ہوتی لیکن آج کے ٹائم پر اب سینیما بدل رہا ہے اور لوگ ایسی فلمیں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں حالانکہ آگے چل کر دھیرے دھیرے جب یہ فلم ٹی بی پر آئی اور یوٹیوب پر لوگوں نے اس کو دیکھا تو کچھ لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا اس میں امیسا پٹیل کی ایکٹنگ کو لے کر بہت سارے میمز اور جوکس بھی بنائے جانے لگے بات کریں اگر فلم کی سوٹنگ لوکیسن کی تو فلم کی زیادہ تر سوٹنگ ممبئی کے آس پاس ہی کی گئی ہے جیسے محبوب اسٹوڈیو فلمالہ اسٹوڈیو اور فلم سٹی اسٹوڈیو اس کے علاوہ فلم کا کیبل ایک گانا آسٹریلیا کین برا میں سوٹ کیا گیا تھا اس میں ریتک روسن کا کام تو لوگوں نے پھر بھی کافی پسند کیا لیکن امیسا پٹیل کی ایکٹنگ کو کافی کٹسائز کیا گیا یہاں تک کہ اس ٹائم پر بہت سارے لوگوں کا تو یہ بھولنا تھا کہ ریتک روسن کو اب امیسا پٹیل کے ساتھ کام کرنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ امیسا پٹیل کی فلم کہو نہ پیار ہے اور گدر ایک پریم کتھا کے علاوہ آئیں ان کی کچھ فلمیں فلوپ رہی تھیں جیسے یہ جندگی کا سفر کیا یہی پیار ہے اور کرانتی جیسی فلمیں اور اس کے بعد سے ہی ریتک روسن اور امیسا پٹیل ہمیں کسی بھی فلم میں ایک ساتھ نجر نہیں آئے ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم آپ مجھے اچھے لگنے لگو کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں بولیوڈ فلموں سے جڑو ہوئی کچھ اور اینسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ